لگاتار ہو رہی بارش کو دیکھتے ہوئے زلہ پرشاہ سن پوری طرح سترک ہے زلہ دکاری سے لے کر سمدھیں تدکاری لگاتار اسٹی پر نظر بنائے ہوئے ہیں اس سمدھ میں گورک پنیو سے بات کرتے ہوئے زلہ دکاری کی ویجیندرے پانڈین نے بتایا کہ زلہ میں اسٹیت سات ندیوں میں سے تین ندیوں کا جلستر میں بڑھوتری ہوئی ہے لیکن ابھی اسٹیتی نیاندر میں ہے انہوں نے کہا کہ اچھی بارش ہوئی ہے جو کسانوں کے لیے لاب دائک ہے ڈی ایم نے کہا کہ ندیوں کے بڑھتے جلستر کو دیکھتے ہوئے باڑھ چوکیوں کو ایکٹیف کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں سریو گھاگرہ اور کوانو ندیوں کے بڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے انڈی آر ایف کی ٹیم کو لگایا گیا ہے گورک پنیو سے بات کرتے ہوئے زلہ دکاری کی ویجیندرے پانڈین نے بتایا یہاں گورک پوری میں اس پہ تین ندی تو danger level پہ ہے رابتی ندی اور یہ جو گاگرہ ندی اور کوانو ندی تینوں ہے danger level پہ ہے اسی سب سے ہم لوگ لگا تھا برمک کل تو SDM,ADM, تیسل دار,ADM سب لوگ جو برمان پہ گئے تھے کہاں کہاں جو ہم لوگ کو سوچنا ملی ہے جو کہاں پانی کے level بڑھ گیا اُس کو پرسنلی جا کے انیرکشن کیے ہے ہم لوگ رپورٹ بھی منگایا تھے ایک دو جگہ جو کہاں کا ندی کے کٹان ہے اس کو ریپیر بھی کرانا ہم لوگ چالو کرا دیئے ویسے کہ پینک کے سچویشن نہیں ہے تاکہ اس سمعے میں جو دیکھیں یہ فصل کا یہ برسات کو بھی ضرور تھا تاکہ جو اب روپائی دیکھیں گے تو پچھلے دس دن پہلے جو روپائی ہم لوگ کا پچاس سات فز دی تھا ابھی اٹانوے فز دی ہو گیا یعنی مان لیجئے اس بار تو کسان کو نقصان نہیں ہوگا پچھلے سال تو سوکے کے ستی تھا تاکہ بارڈ کا ستی تو آگئے تو اب بات الگ ہے برسات کم ہوا تھا پھر بھی بارڈ آگئی تھی اس بار تو برسات ضروری تھا ضروری کے ساتھ سے تو برسات تو اچھی ہے ہم لوگ کا دیان اس پہ ہے جو کہاں کہاں جلوراؤں کا ستی آ جاتا ہے کاسور پہ ڈیڑھ سو گاؤں ہیں اس پہ ہر بار جو میرونڈ ہو جاتا ہے اس کو کاسور پہ وہاں کا بارڈ چوکی ہم لوگ ایکٹیویٹ کرا دیا وہاں ساماغری بھی پہنچا دیا جو تاکہ کہاں کہاں کٹان کا ضرور جو ہوتا ہے اس کا ریپیر کرنے کے لئے ترنت اس کا ساماغری بھی پہنچ گیا اور جو لگاتار ہمارا جو تیسل کرمچاری اور جو سچھائی بھبا کا کرمچاری لگاتار برمن پہ ہے اس بار جو ایسے ستیتی نہیں ہے تاکہ پچھلے بار جو کہاں کہاں میجر کٹان ہوا تھا جو باندھ کٹ کر کے پانی اندر آ گئی تھی اس کو پورا اترکہ ہم لوگ ریپیر کر دیا چھوٹا چھوٹا مرمت ہے وہ بھی تو ڈیڑھ پروڈ روپیہ ہم لوگ کو ملا وہ بھی ہم لوگ ریلیز کر دیا دباغ والے کہاں کہاں ضرورت پڑتا ہے رین کٹ سے ریٹ ہو لے اس بار پچھلے جیسے ستی نہیں رہے گا ہم لوگ الٹ میں گولہ میں انڈی آر اف کا ٹیم کو سٹیشن کرا دیا تاکہ تو گولہ میں جو دو ندی کا جو سنگے میں دو تین ندی کے سنگے میں وہاں کا پانی کے لیون بڑھ گئی تھی کل پر سو اس نے تو کل سے انڈی آر اف کا ٹیم کا ہم لوگ سٹیشن کرا دیا ان کے سیدھی تو لگاتار بارس ہوتا ہے تو پھر کسی گہوں میں جلوارہ کو ستی ہو سکتا ہے ان کے رسکیو کرنے کے لیے انڈی آر اف ٹیم بھی وہاں تیار ہے پہلے پچھلے سال اور اس کے پہلے جو ہم لوگ کا سوچنا نہیں ملتی تھی اس بار تو سوچنا ہم لوگ کو مل رہا ہے تاکہ نیپال میں کہاں کہاں جو پانی چوڑا جاتا ہے لگاتار ہم لوگ ٹچ میں ہیں فلال جو ابھی برسات جو سیچوریشن پائن میں نہیں ہے ہم لوگ کا جو سمسیت اب آتا ہے تب مالی جی تو نیچے سارے ندی بھر گیا ہے وہ سیچوریشن پائن ریچ ہو گیا ہے نیچے وارٹر لیول بھی اوپر ہو گیا ہے تب ہم لوگ کا سمسیت آتی ہے ابھی فلال جو کتنے پانی برس رہی ہے ہوتنے پانی تو نکل جا رہی ہے اب اس کو اوپر ہے جو پرکریتی کا اوپر ہے جو آگے بارش کے کتنے دن رہے گا اور اس کے ستھی کیا رہے گا اسی ساب سے ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں